اردو خبرنامہ درج کی گئی تھی اور یہ رفتار جو ہے یہ زمین کے پانچ کلومیٹر نیچے سے یہ برداشت کے آئی تھی اور تین جتکوں میں سے یہ پہلا جتکہ آپ کو دوسری جتکے بات بھی بتاتے چلیں دوسرا جتکہ بھی آیا اور قریبا رات کے بجر آیا یہ رات کو چار بج کر تین تیس میٹ پر دوسرا جتکہ آیا اور خطہ الاداق سے جتکہ آیا اور اس جتکے کی شدہ جو تھی چار اشاریہ پانچ ریکارڈ کی گئی ریکٹر پیمانے پر اور اس کی گہرائی بھی زمین کے پانچ کلومیٹر ہی نیچے تھی اور تیسر جتکہ آج صبح آٹھ بچ کر اکتالیس میٹ پر آیا یہ بھی لداخ سے ہی آیا اور اس جتکے کی رفتار جو شدہ تھی تین اشاریہ پانچ تھی اور گہرائی تیرہ کلومیٹر زمین کے نیچے تھی لگتار جمہو کشمیر میں جتکے آ رہے ہیں اور اگرچہ جتکوں سے ابھی تک اوپر والے کا رحم کی ہوا ہے کوئی جانی امالی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اٹھرہ دسمبر سے لے کے اب تک جتکوں کی جو صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے آپ کو یاد ہوگا اٹھ وہ چوبیس گھنٹوں میں محسوس کیے گئے تھے اور ان جتکوں کے بعد لوگوں میں خوف حراس ساپسائر پیدا ہو جاتا ہے چونکہ جمہو کشمیر جو پیمانہ ہے زلزلوں کا اس میں سب سے زیادہ خطرناک زون دینجر زون میں آتا ہے پانچ اور چار کا جو سسپن زون اس میں آتا ہے اور پھر یہاں زلزلوں کے بارے میں یوجولی دنیا میں کوئی پیشنگویٹ ہو نہیں سکتی ہے لیکن سائنس دانوں کا کچھ ماننا ہے کہ کسی خاص جگہ چار پانچ سال جو زلزلہ ہے وہ اس طرح سے آ س رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں سالانہ جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں جو سسپالجی سے بڑھ ہر سال قریبا تین سو کے جھٹکے آتے ہیں اور ان میں سے بیشترائی سے ہوتے ہیں جنہیں محسوس بھی نہیں کیا جاتا لیکن زمین کے نیچے کوئی کوئی مواد ہے کوئی مال ہے جس کے لیے ساری اتل پتل زمین کے نیچے مچی ہوئی ہے اور اس کے جو معاملات تھیں وہ زمین کے اوپر دکھائی دی رہے ہیں زمین کے نیچے کی صورتحال اور اس سے لوگوں میں خوف حراس لیکن زمین کے اوپر بھی سب کو چنگا بلا نہیں ہے پونچ کے بفریاز میں جو آپریشن چل رہا ہے آج چھٹے روز میں داخل ہو چکا ہے اور آج بھی فورسز نے ایک وسیع پیمانے پر علاقوں کو معاصلے میں لے کر تلاشی مہم جو شروع کر رکھی ہے یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چودہ سے پندرہ مقامات تک اس وقت علاقے میں بیک وقت آپریشن چلایا جا رہا ہے اور جنگلی علاقے جو ہیں انکوں بھی مہاصرے میں لیا جا چکا ہے راستو پر پہرے بٹھائے گئے ہیں ہیلیکاپٹروں ڈرون کیمروں سے جنگلی علاقوں کی نگرانی کی جاری ہے اور زلے کی سڑکوں پر بھی ناکی لگائے گئے ہیں لوگوں کی جامعہ تلاشی کی جاتی ہے چگارڈ چیکنگ کی جاتے ہیں موبائل انٹرنیٹ آج بھی بند رہا اور اب موبائل بھی چیک کیا جاتے ہیں ناکوں پر گارڈیوں کی بھی تلاشی لی جاتی ہے جمہو کشمیر کی اس ساری سوچویشن میں کل ہی جو فوجی سربراہ ہیں وہ بھی جمہو کشمیر کے اس علاقے میں آئے تھے اور کل یعنی آنے والے کل میں وزیر دفاع راجنات سنگھ بھی جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں وہ جمہو کشمیر کی مجموع سکیورٹی سورتحال کا جائزہ بھی لیں گے فوج اور دوسری انٹلیجنس اہدہ داروں کے علاق سرانٹ سے یا اہدہ داروں سے میٹنگ بھی کریں گے اور جمعو کشمیر کے لیفٹ ان گورنرم منوز سینہ کو بھی آج پولس کا دورہ کرنا تھا یہاں جو فوج کی مبینہ حراست ممارے کے شہریوں کے لواقین کے ساتھ ملاقات بھی کرنی تھی پولس کے علاقے ٹوپا پیر گاؤں میں منوز سینہ کو آج ان لوگوں کو کاغذاتے جو سرکاری ملازمت کے کاغذاتے وہ بھی سونکنے کی خبریں آ رہی تھی لیکن ایسا ابھی بتا جاتا ہے کہ پوسبل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ منوح سنہ اتر پردیش میں تھے کلکتہ سے اتر پردیش آ چکے تھے ابھی وہ جمعہ کشمیر میں نہیں پہنچے ہیں سوالیں سے خبریں آ رہی ہیں اور اس بیچ میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دیوجنل اپسامیہ بھی ہے لیکن یہاں کے لوگ جو ٹوپا پیر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانچ جنوں سے کسی کو بھی ان کے گاؤں میں فورسز داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور خاندان والوں کے ساتھ جو تازیت کرنے یا ہمدردی کذار کرنے آتے ہیں ان کو واپس موڑا جاتا ہے گاؤں کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سرکاری فورسز جو ہیں وہ کسی بھی حراست میں مارے گئے نوجوان کے قریبی رجدانوں کو تازیت کے لیے درد جانے بھی نہیں دے رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ مقامی لوگ جو بتا رہے ہیں کہ انہیں نوکری نہیں چاہیے پیسہ نہیں چاہیے انہیں انصاف چاہیے جمشید ملک میرے ساتھ ہی ہیں اس وقت موجود علاقے میں اور لگاتار اس معاملے پر نظر رکھیں بہت بہت شکریہ جمشید پہلے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے عالی حکام میں جمع کشمیر کی لیفٹنگ گورنر منوح سینہ کا بتایا جا رہا تھا کہ وہ آج ٹوپا پیر کا علاقے آئیں گے اور یہاں جو مارے گئے فیملیز ہیں ان کے ساتھ تازیت کریں گے ان کی ایکسگریشیاں ریلیف کی چیک نہیں دیں گے کیا ایسی خبریں جو ہیں جمع کشمیر کی لیفٹنگ گورنر آ رہے ہیں علاقے میں یا نہیں بلکل اس طرح کی آفائیں بہت زیادہ گردش کر رہی تھی مگر ایسا پروگرام ان کا تھا نہیں بلکہ آج یہ ڈویزن کمیشنر جمع اور آئی جی جمع کا پروگرام تھا وہاں ان متاثرین کانگان سے ملاتات کرنے کا کیونکہ دائے زیارہ کے موسم کے خوشگوار نہ ہونے کے وجہ سے ان کا دورہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچ پائیں اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں مگر جس طرح کی خبریں کل سے ہی سامنے آ رہی تھی کہ ایلزی ملوش شانہ بھی اس علاقے میں پہنچیں گے مگر ان کا پہنچنا تھوڑا مشکل تھا اس لیے کیونکہ یہ گاؤں وہی گاؤں ہے جس کے نزدیک بلکل یہ بڑا ایک انکونٹرل ہوا تھا اور اس کے بڑا ایک حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر اور یہ ہے کہ ڈویزن کمیشنر جمو اور آئی جی جمو نے آج یہاں پہنچ رہا ہے ان متاثرین خاندان سے ملنے کے لیے دوسری طرح جہاں بات کریں اس علاقے کی تو آج چھٹے روز بھی اس علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن کا سندھرہ دیکھنے کو مر رہا ہے پورے علاقے میں ان کو گہرے میں لیا گیا ہے تھانا مڈی بفلیاز روڈ کو بھی آج چھٹے روز سے بند رکھا گیا ہے دوسری طرح انٹرنیٹ موبائل انٹرنیٹ خدمات کو بھی آج چار روز ہو چکے ان کو بھی بند رکھا گیا اور سرچ اپریشن بڑے پیمانے پر اس پورے علاقے میں آج بھی چلایا جا رہا ہے حالانکہ اس سے آگے چاہے بات کریں ڈی کے جی تک اس سے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے بفلیاز کے اوپر آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کیونکہ اس جندر کے اندر سرچ اپریشن بڑے پیمانے پر چلایا جا رہا ہے نمشید ایک سوال مغل روڈ بھی تھو ہو چکا ہے جو کشمیر جو لوگ آ رہے ہیں کیا یہ ڈیڑا غازی ڈی کے گلی سے آ رہے ہیں یا کسی اور راستے سے ڈائیورٹ ہو کے ٹرک کیونکہ اگر جس طرح راستہ بند کے آگے تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں مغل روڈ یہی روڈ ہے بفلیاز سے ہو کے جو گذرتی ہے مگر اس روڈ کو باندھ رکھا گیا وہیں بی جی کے راستے ہیں بلکہ یہاں سے لوگوں کو راجوری سے بی جی اور بی جی سے سنکوٹ سے ہو کر مغل روڈ کی طرف سفر کی اجازت ہے حالانکہ یہ ہائیوے ہے جہاں سے لوگوں کو چھوڑا گیا اور یہ ہائیوے نہیں ہے جہاں پہ یہ حملہ ہوا تھا یہ ہائیوے کا کام اس پہ چل رہا ہے مگر دوسری طرف سے مغل شارہ پر گاڑیوں کے آوازائی کو ضرور بحال رکھا گیا مگر اس بحال کے بیچ میں کافی چیکنگ کا سلطہ بھی دیکھنے کو مر بڑے پیمانے پر گاڑیوں کے آنے جانے والے گاڑیوں کی چیکنگ کے ساتھ آپ سے ایک اور ایک سے ایک اور سوال جانے چاہوں گا گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ کی چیکنگ وغیرہ کی خبریں آ رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بیانات بھی دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی سیول سوسائٹی جو پنچھ رہ جو رہی کیا ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں نوکری نہیں چاہیے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے تو کیا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پولیس نے بازہ اپنی طور پر اس پر ایف آئر لگا دی گی ہے سرنکورٹ پولیس ٹیشن کے اندر جس میں انڈر سیکشن تین سو دو کے تعدی ایف آئر لگی ہے جو ہمارے جرائے ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہیں فوج کی طرف سے بھی اس پر انکواری شروع کر دی گی ہے انصاف کی جہاں تک بات ہے یہ ضرور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو انصاف ضرور دیا جائے گا جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی انکواری کا سلطلہ ضرور شروع کر دیا گیا اور اسی شہری علاقتوں کے بعد ہی اگر سوشل میڈیا کی بات کریں کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو گردش کرنا شروع ہو گئے تھے کافی اس کے بعد ہی فوری اس نیٹ کو بند کر دیا گیا کیونکہ کافی لوگوں کی طرف سے اس پر مزمت بھی بیان بھی آنا شروع ہوئی تھے اس کے بعد انٹرنیٹ خدمات کو یہاں بند کر دیا گیا تو اور آج بھی وہ بند ہوئیں دوسری طرح سنم وزیر دفاع کی بات کریں تو جو ہمارے ضرائع جو ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ وزیر دفاع کا راجوری کا دورہ بھی اکال وہ یا راجوری میں پہنچیں گے وہ ضرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان متاثران خاندان سے کے لہکین سے ملاقات بھی کریں گے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں حال پہ کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے مگر جس طرح یہ خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ وہ ان سے ملاقات کریں گے اور راجوری بھی وہ ضرہ کر رہے ہیں اس کو لے کے بھی کافی دیکھنے کو مر رہا ہے کہ میٹنگوں کا دور بھی دیکھنے کو میرا جہاں آلان سیکیورٹی کی بات کریں کیونکہ فوج کی طرف سے چاند ماہ قبلی جب کالا کورٹ کا انکانٹرو ہوا تھا اس کے بعد فوج کی طرف سے جمعوں میں جو پریس کانفرس دی گئی تھی اس میں یہ دعوی کیا گیا تھا کہ راجوری پونچ کے اندر پچیس کے قریب ملٹنٹ ایکٹیو ہیں مگر راجوری کے اندر یا پونچ کے اندر کی اگر بات کریں تو پچھلے کچھ عرصہ سے کافی وارداتیں اس طرح کی دیکھنے کو ملی جہاں اگر بات کریں بیمر گلی میں فوج پر حملے میں پانچ جوان جہاں باک ہوئے اس کے بعد کنڈی کے اندر حملے میں پانچ جوان جہاں باک ہوئے اس کے بعد اگر بات کریں لنکالا کورٹ کے اندر وہاں حملے میں پانچ جہاں جو باک ہوئے لگاتار اس طرح خبریں لگاتار گردش کر رہی ہیں اور کئی عرصہ سے مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبروں کے بعد بھی بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن چلائے جا رہی تھے چاہے راجوری کی یا پونچ کی بات کریں مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن کا سترہ پچھلے کئی عرصہ سے لگاتار جاری تھا کیونکہ مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبریں گردش کر رہی تھی مگر آپ جس طرح یہ حالات دبارہ بننا شروع ہو چکے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جمشید ملک ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ خطہ پیر پنچال یعنی دوڑا کشتوا یہ جو راجوری پونچ ہے اس علاقے میں تناو ہے آپریشن برابر جاری ہے لوگوں میں غصہ بھی ہیں انٹرنیٹ سولیات بندے وزیر داخلہ وزیر دفعہ بھی راجنات سنگھ بھی جمع کشمیر کا دورہ کل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی ذراعہ کہتے ہیں جمشید کے مطابق کہ وہ یہاں کا یعنی پونچ راجوری کا دورہ بھی کریں گے اور آج کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ جمع کشمیر کے لیفنگاروں منوز شینہ بھی علاقے کا دورہ کر رہے اور وہاں پہ جو مارے گئے افراد ہی مبینہ طور پہ جن پہ الزا جس کے بارے میں الزام ہے لوگوں کا کہ انہیں فوج کی حراست میں مارا گیا ہے ان کے لواقین سے مل کے انہیں کمپنسیشن کی چکے ہیں وہ دینے کی بات کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ جوبز کی انہیں بات کی جاری ہے پولیس نے معاملہ درج کیا ہوا ہے فائر درج کی جا چکی ہے تحقیقات ہو رہی ہیں فوج کی کمان کے کچھ تفسران کو تبدیل بھی کیا جا چکا ہے لیکن سارے کے بیچ میں ابھی عوام پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوئی ہے اور آپ کو ناظرین بتاتے ہیں اس معاملے پر جمع کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے سیاسی لیران کے بیان بھی آ رہے ہیں لگاتار بیان آ رہے ہیں محبا مفتی کا یاد ہوگا محبا مفتی نے پریس کانفرنس کی ان کی پارٹی نے سینہ گروہ مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کی اس کے ساتھ ساتھ ناشنل کانفرنس نے اپنے دفتر سے بھی ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی پہلے دن ہی وہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی نے بھی ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی باہر نکلنے کی کوشش کی اور یہ پہلے دن کی بات ہے لیکن اس کے بعد محبا مفتی کا کل بھی بیان آیا ہے کل مہبا مفتی نے وہاں جانے کی بات کا رکھی تھی کہ وہ بفریاز جائیں گی اور ان کے لواکین کے ساتھ ملیں گی کل تاہم مہبا مفتی کے جو پارٹی کے لوگ انہیں بتایا کہ انہیں نظر بند رکھا گیا تھا آج فاروق عبداللہ نے اس پر بیان دیا ہے فاروق عبداللہ سینہ گرہ پارٹی دفتر پر تھے اور پارٹی دفتر پر انہیں میڈیا کے نمائن سے بات کی اور میڈیا کے نمائن سے بات کرتے ہیں انہیں ہندوستان پاکستان کی بات بھی کی اور بات کی جو میلٹن جو واقعات اس وقت ہوئے ہیں پونچرہ جوری کے علاقے میں اس پر بھی ان نے بات کی بی ایس اف کے ایک جوان کا حوالہ دیتے ہوئے بتا ہے کہ یہ بی ایس اف کا جوان اب بتا رہا ہے کہ بیس سال میں ہندوستان کی فوج کیلئے کام کترلہ ہندوستان کیلئے کام کترلہ اور آج اس کے بائی کو بھی مارا گیا ہے یہ فاروق عبداللہ نے بتایا اور فاروق فارق عبداللہ نے تین سو ستر کی بات بھی کر تو یہ بتایا کہ کئی کبھی کبھی کیا اکثر ملک کی لیڈرشپ یا ملک کے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جو مکشبیر میں ملٹنسی کے لیے تین سو ستر ذمہ دار ہے اب تو ذمہ دار زمینی تحضیح کرنے والی یہ بھی دیکھ لیں کہ تین سو ستر کو انہی لوگوں نے تو ہٹا لیا ہے بہت پہلے ہٹا لیا ہے تو آپ کیا کر رہا ہے یہ تو آپ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے یہ بات فارق عبداللہ سیرینگر نے بتائی اور حید میل تک جا پہنچے فارق عبداللہ نے کیا بتایا زرگ سونہی کی زبارے سنتے ہیں دیکھیں حفظل صاحب جو یہ دھنڈورہ پیٹتے تھے اور ہومینسٹر کی سپیچ ہے جو انہیں چار سال پہلے چنہی میں کی تھے اس میں انہیں کہا تھا کہ تین سو ستر جمبار ہیں آتنگوات کا اب جمہو کشمیر میں آتنگوات ختم ہو جائے گا اور ترقی ہو گئے چار سال کے بعد انہیں پارلومنٹ میں سپیچ کی ہے اس میں کہا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا اب دیکھئے جھوٹ کے تب ہوتے ہیں آتنگوات ختم نہیں ہوا آتنگوات اور بھڑ رہا ہے ٹرین لوگ آ رہے ہیں وہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں بے گناہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو پیسپل سٹیزن ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے آٹھ لوگ کو لے گئے آٹھ سے تین کو اس بے دردی سے مارا گیا یعنی زخموں پہ نمک کے بجائے انہوں نے مرچی ڈال لیے اور اس ٹارچر سے تاب نہ لاکے وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے پانچ اور آدمی جو ہیں وہ ہسپتان میں ہیں اب بتائیے اس میں سے ایک شخص کا بھائی بی ایس ایف میں ہے اور قریب میں میرے خال سے آج چوبیس سال سے بیس سروس کر رہا ہے اور آج وہ کہہ رہا ہے مجھے اس کا یہ صلاح ملا ہے کہ میں وطن کی خدمت کر رہا ہوں کہ میرا بھائی مارا گیا تو ہم کس بھارت میں رہ رہے ہیں کیا یہ مہتمہ گانڈی کا بھارت ہے جہاں پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ امن اور چین سے رہ سکتے ہیں آج نفرتیں اتنی بڑا ہی گئی ہیں کہ مسلمان اور ہندو کو ایسا لگتا ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں پھر موڈی جی کا ہے بیان پردان منتی کا کہ war is not an option now اب باتچیت سے مسئلے حل کرنے کہاں ہیں وہ باتچیت آج عمران خان چھوڑ دیجئے آج نواز شریف وہاں کے وزیراعظم بننے والے ہیں وہ چلا چلا کہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ ہم باتچیت کے لئے تیار نہیں ہیں اگر باتچیت سے ہم نے یہ سل جایا نہیں تو ہم معافی چاہتا ہوں آپ سے کہنے کا ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو آج گازہ کا اور پلسٹینین کا ہو رہا ہے جن پہ آج بمباری کی جا رہی ہے فاروق عبداللہ بہت آگے نکل کر بات گازہ تک پلسٹین تک لے کر گئے پاکستان سے باتچیت کی وقالت بھی کر ڈالی لیکن اب آپ کو بتاتے چلیں کل وزیر عظم کی ملاقات جمہو کشمیر کے نوجوانوں سے ہوئی تھی ان نوجوانوں سے جو وطن کو جانو پروگرام کی طاعت ملک کے مختلف حصوں میں جا رہے ہیں اور آج رشت پتی باون میں صدر ہند درپتی مرمو سے بھی ان بچوں کی ملاقات ہوئی اور صدر ہند نے اپنے خطابیاں بتایا کہ وطن کو جانو پروگرام کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو ملک کے فن سخافت تحذیب اور ترقیاتی کاموں سے روشتاز کرانا ہے درپتی مرمو نے بتایا کہ اس سفر کے دوران نوجوانوں کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ ہندوستان مختلف زبانیں بھولنے والا ملک ہے مختلف لباس پہننے والا ملک ہے مختلف طرز زندگی اپنانے والا ملک ہے لیکن اصل میں ایک ہے یہی اتحاد ہندوستان کی اصلی پہچان ہے ہندوستان کی طاقت ہے اور اسے مزید مضبوط کرنا ہوگا یہ درپتی مرمو نے بتایا اور صدر ہند نے بتایا کہ مرکزی سرکار اور جمہو کشمیر کی انتظامیاں عوام کی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہی ہے عام لوگوں کے فائدے کے لیے گورنرس اور انتظامیاں میں ٹکٹالوجی کو بڑے پانے پر استعمال بھی کیا جاتا ہے اور درپتی مرمو نے بتایا کہ جمہو کشمیر کے نوجوان ہندوستان کے مرکزی دارے کا حصہ بن کر اپنے خوابوں کا پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مفاد پر آج بھی ہیں جو کشمیر کی ترقی نہیں چاہتے ہیں انہیں بتایا کہ قومت جس طرح سے جمہو کشمیر کی ترقی کے لیے انفرسٹرکچر ٹکنالوجی اور تعلیم میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب جمہو کشمیر ہندوستان میں ترقی کی نسال قائم کر ہوگا اور ذرا آپ کو ناظرین بتاتے چلے کانگریس کی بات بھی کانگریس نے جمہو میں مظاہرہ کیا یہ کچھ لوگ تھے نوجوان تھے جو اپنے آپ کو کانگریس کے بتا رہے تھے اور انہوں نے جمہو میں مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کے دوران انہوں نے جمہو میں مظاہرہ کے دوران مارچ کرنے کی کوشش بھی کی سرکار پر الزام آئد کرتے ہوئے بتایا کہ سرکار نوجوانوں کو بے روزگار رکھ رہی ہے سرکار کسی محاذ پر کامیاب نہیں ہو رہی ہے سرکار سرکار کی سکیموں کو زمینی سطح پر عملہ نہیں رہی ہے اور یہ نوجوان جو اپنے آپ کو کانگریس کا یوہ برگیڈ بتا رہے تھے بتاتے ہوئے یہ بھی بتا گئے کہ کانگریس اس وقت ملک میں اس صورتحال سے نکالنے کے لیے عوام کو تیار کر رہی ہے تہم ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور اس مصیبت سے سب کو نکلنا ہوگا یہ بتا رہے تھے یہ نوجوان جو اپنے آپ کو کانگریس کے بتا رہے تھے جمہو اور کشمیر میں ہمارے کو دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے آتنگوات کشمیر کے کچھ ان علاقوں تک سیمیت تھا جہاں کا بورڈر پاکستان کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا پر بی جے بی کے انڈر آپ دیکھئے جمہو کے اندر کتنی آتنگواتی گٹنا ہے ہمارے کو دیکھنے کو مل رہی ہے پونچ میں دیکھنے کو مل رہی ہے رزوری میں دیکھنے کو مل رہی ہے اب ناسری ٹنل کا ریٹ ان لوگوں نے ڈبل کر دیا ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بی جے بھی کام کر رہی ہے ہمارے کو پڑوسی کے گھر پہ جانے کے لیے بھی اب ٹیکس دینا پڑے گا ٹول دینا پڑے گا روڑ پہ چلنے کا بھی ٹول دینا پڑے گا بی جے بھی پورے گنڈا گردی کے اوپر آ چکی ہے اور اس گنڈا گردی کو اب جنتہ سہن نہیں کرنے والی ہم پردرشن کرنے آئے ہیں بی جے بھی اب ہمارے کو کرنے نہیں دے رہے جب بی جے بھی کام یہاں پہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے ناسری ٹنل اس کا ٹول ٹیکس اور اس ٹول ٹیکس پہ سرکار کرنا قائدہ اور قانون کہیں سامنے آیا بلکہ اچھانک ہی باز عابطہ طور پہ وہاں ٹیکس بڑھا گیا بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے کہ آخر اس ناسری ٹنل پہ ذمہ دار کون ہے اس کا مالک کون ہے اگر سرکار مالک ہے تو پھر باز عابطہ طور پہ سرکار کا حکم نامہ ہونے چاہیے پبلک گیزر میں نوٹفکیشن ہونی چاہیے اگر یہ خودی وہاں پہ ریٹ بڑھایا گیا ہے اور یہ ریٹ نہیں بڑھا گیا یہ ڈبل کیا گیا ہے اور ناسری ٹنل جمہور کشمیر کو ملانی والی سب سے بڑی ٹنل بھی ہے اور یہ کند کے پاس واقعہ ہے اور اسی ٹنل پر غم غصہ بھی ہے لیکن جمہور میں آج ایس ایس بی کے خلابی یعنی سروس سیلیکشن بورڈ کے خلابی ایک مظاہرہ ہوگا کچھ نہ وجہان جمہور میں مظاہرہ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ایک پوسٹ ایک اپلیکیشن یہ مدہ ہونے چاہیے ایک گراؤن سیچویشن یہی ہونے چاہیے ورنہ ایک نوجوان دس ڈپارٹمنٹس میں جو اپلے کر دیتا ہے اور پھر جب دس کے دس میں سیلیکٹ ہوتا ہے پھر ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک آدمی کو ایک ون نیشن ون تھیوری والی بات یہاں پہ بتا ہی جاری تھی بتا جارہا تھا کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ویٹنگ لسٹ کا بھی بتا جارہا تھا کہ ان کو بھی کیوں اٹنے کیا جاتا ہے اور سرکار کے پاس اتنی ویکنسیز جو خالی ہیں ان کو فل کے انہیں کیا جاتا ہے جمہور میں نوجوان بتا رہے تھے ایس ایس بی یعنی سروس لیکشن بورڈ کے اقلاف مظاہرے کے دوران جمعوں میں یہ بتا رہے تھے ہم چاہتے ہیں جو بیٹنگ لسٹ نکالی ہے بیٹنگ لسٹ کا جو رول بند کی ہے اس کا ریسٹور کیے جائے جلدی سے جلدی مور دن سر پائیو انڈر ٹو ٹین انڈر بانت آزن بچے اس سے افرکٹ ہو رہے ہیں سر ابھی جی کیسٹ بی نے وہ نکالا ہے تھرٹین ریکارڈ تھرٹین دیز میں ریزلٹ نکالا ہے اس کا بی ایڈ ڈیو کا اس کو زر ہم گوھتے کی بہت اچھا کام کی ہے لیکن سر اس کا فائدہ کیا ہے اگر اگر ایک ایک بچہ پانچ پانچ چھے چھے پوسٹ پر سلیکٹ ہوگا وہ ایک ہی جوائنڈ کرے گا وہی ایسا بچہ نہیں ہے جو دو جگہ جوائنڈ کر سکتا ہے ہم جی سیول جی سیول کے سٹوڈنٹ ہم جاتے ہیں جلدی سے جلدی بیٹنگ رسٹ کو ڈیوائز کریں گوورنر سر ناظرین آپ کو تھوڑا سا حال موسم کا بھی مزاج پتا ہوگا لگتا تھا دوسرا دین ہے کوہرہ دون چھائی رہتی ہے درجہ رات مینس میں نیچے ہی ہے کمی ہونے سے سردیوں میں اور بھی اضافہ ہوا ہے سرین آگر سمیت وادی کشپیر میں دوسرے دن بھی کوہرہ تھا دون چھائی ہوئی تھی اور آپ سر ڈرائیو روم کو کیا سب ہی ڈرائیو روم کو آج صبح صبح دس ساڑھے دس بجے تک ہیڈ لائٹ چلا کے ہی چلنا پڑتا تھا کاموں کو نکلنے والی لوگوں کو بھی صبح صبح مشکلات کا سامنے کرنا پڑا اور جیسے آپ جانتے ہیں ایک اتری دسمبر تک میں موسمیات نے بتایا ہے کہ ہال کچھ ایسا ہی رہ سکتا ہے ایک ایس دسمبر کو سال کے نئے دن پر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اور وہ ہوگا ہلکی سی ویسٹرن ڈسٹرمنس اور اس ہلکی سی ویسٹرن ڈسٹرمنس سے پہاڑی علاقوں میں برباری ہو سکتی ہے ہلکی برباری تب بھی ہوگی اور نچلے علاقوں میں خاص طرح پر جمہوں چھیتر جمہوں کے علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں کشمیر کے نچلے علاقوں میں کچھ میں بھی ہلکی بارشیں ہلکی برباری ہو سکتی ہے نئے سال کے پہلے دن پر ہوگی اور اس سارے کے بیچ میں کوہرہ اور صبح صبح باہر نکلنا پریشانت رات کھنڈ سے پریشانت صبح باہر نکلنا سے پریشانت اور کچھ سڑکوں راستوں پہ آج پانی جمع ہوا تھا نل بھی ہلکے پھرکے جمع ہوئے تھے اور یہ گاڑیوں کا ہے صبح صبح بارش شاید کیمرہ میں نے یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ گاڑیوں پہ کس طرح سے صبح صبح کوہرہ جمع لگا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ابھی کو بتائیں ابھی بس اتنا ہی دوپہر چار بجے پھر ہوگی آپ سے سپیشل ریپورٹ میں ملاقات چار بجے کا سپیشل ریپورٹ دیکھنے نہ بھولئے تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھے اپنا خیال اللہ حافظ